رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ونحن على ذلك عالمین الشاہدین والشاکدین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما باواز بلاند حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی ذات اکدس پر درود اور سلام کا نظرانہ پیش کیجئے السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتن للعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین ایک نام مصطفیٰ ہے نام خدا کے بعد پھر جس قدر بھی نام ہیں سب مصطفیٰ کے بعد وہ صدر آخری ہیں رسالت کی بزم کے صدر اور پھر نہ بن سکا صدر العلا کے بعد سب انبیاء سے پہلے بنا نور آپ کا لیکن حضور آئے تو سب انبیاء کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد احباب زوکار رب لم یزل نے اس کائنات انسانی پر بے حد و حساب احسانات و انعامات فرمائے انسان پر بے پایا نوازشات کی اور یہ سلسلہ عبدالعباد تک جاری و ساری رہے گا احباب زوکار رب لم یزل نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جب اسے اپنی حریم کبریائی سے نوع انسانی کی طرف بھیجا تو فرمایا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا کہ مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے رسول بھیجا شاعر کہتا ہے بخت خوابید جگایا ہے ہمارا حق نے کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا احباب زوکار محبوب تو ایک طرف کوئی محبوب کی مثل کو بھی پسند نہیں کرتا محبوب آئینہ دیکھ رہا ہے اس کا شہدہ اس کا چہنے والا آگیا اس نے دیکھا کہ میرا محبوب آئینہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا کہ اے محبوب یہ بے جان چیز تیرے حسن و جمال کا کیا تذکرہ کرے گی اس نے کہا کہ آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے آئینہ پھینک دے کہ تماشا نہ چاہیے تو چاہیے جسے اسے تجھ سانا چاہیے کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا جانے کس طرح کیا ہے یہ گوارہ حق نے کیوں نہ بے مثل ہو بے عیب ہو بے پایاں ہو اپنے محبوب کو ہاتھوں سے سوارہ حق نے کہیں شاہد کہیں توہا کہیں یاسین کہا یا محمد کبھی کہہ کر نہ پکارہ حق نے احباب زیوکار ہمیں وہ محبوب اطا فرمایا جس کی خاطر فرمایا جس کی امتی ہونے کی خواہش امبیاء کرام کرتے رہے ہمیں وہ نبی اطا فرمایا جس کی ملاقات کا اشتیاق ربلم یزل نے خود فرمایا احباب زیوکار ہمیں وہ نبی اطا فرمایا جس کی رضا کو ربلم یزل نے اپنی رضا قرار دیا احباب زیوکار جب کوئی کسی کا طالب ہوتا ہے جب کوئی کسی کا محب ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا طرز عمل اپنے محبوب کے مطابق ہوتا ہے جو محبوب کی رضا وہی محب کی رضا جو مطلوب کا مقصود وہی طالب کا مقصود ہوتا ہے تو شاعر کہتا ہے دکھ بھی مجھے عزیز ہے سکھ بھی مجھے عزیز دکھ بھی عطائے دوست ہے سکھ بھی عطائے دوست فرمایا کہ کُلُّ هُمْ يَطْلِبُونَ رِدَائِ وَأَنَا أَطْلُبِ رِدَاءَ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد احبابِ زوکار ہمیں اس نعمتِ عزمہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے احبابِ زوکار آج ہم ملادِ مصطفیٰ کی محافل منقد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس نعمتِ عزمہ سے نوازا تو باج تجدد پسند ذہنوں کے اندر یہ خیال آتا ہے یہ سوچ آتی ہے کہ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ولادت با سعادت تو ہو چکی ولادت با سعادت کے واقعات رونما ہو چکے اب یہ محافل منقد کرنے کا کیا مقصد ہے احبابِ زوکار یہ سوچ قرآن سے ہٹ کر ہے کیونکہ قرآن نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان کو یاد کرنے کا ان کا شکر ادا کرنے کا حکم بھی اتا فرمایا ہے احبابِ زوکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لئے رب لمیزل کی باگ بارگاہ میں ارض کی ربنا انزل علینا مائدتم من السماء تکون لنا عید لأولنا وآخرنا وآیتم منک فرمایا اے رب لمیزل ہمارے لئے خان نعمت عطا فرما وہ خان نعمت ہمارے اولین و آخرین کے لئے خوشی ہو خوشی کا دن ہو اور تیری طرف سے نشانی ہو احبابِ زوکار خانِ نعمت جیسی ہزار نعمتیں کروڑہا نعمتیں بے ستِ مصطفیہ ولادتِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام پر قربان کی جا سکتی ہیں دلوں کے گلشن میں اپنی خاضری کو مکمل کرتا ہوں کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں کہیں دلوں کے گلشن محک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں دلوں کے گلشن محک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کہیں پہ محفل ہے میں کشوں کی کہیں پہ رونک ہے دل جلو کی کتنے خوش نصیب ہیں ناصر جو حضور کا ذکر سن رہے ہیں سنا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربی الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں